الحمدللہ سورہ بخرا کی آیت نمبر 243 میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسقیل علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے حد حسقیل علیہ السلام کے تعلق سے بیان فرمایا اور میں نے بتایا تھا اس کا شان حضرت حسقیل علیہ السلام کی قوم کے تعلق سے بیان فرمایا یہ اس وعدی کے قریب سے گزرے اور ہٹیاں پڑی ہوئی مکری ہوئی دیکھی انہوں نے تو اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ نے ان کی دعا پر ستر ہزار لوگوں کو زندہ فرمایا یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی اور یہ لوگ تعالیٰ کی بیماری سے گا گئے تھے پہلے سال تاؤن آیا مالدار بھاگ گئے غریب رہ گئے اور اکثر غریبوں میں ہی سے مرے جو باقی بچے تھے جب مالدار تاؤن ختم ہوا وہ لوڈ کر آئے انہوں نے بات کی آپس میں یہ ہنشیار اور یہ اقلمت لوگ تھے بستی چھوڑ کر شہر چھوڑ کر بھاگ گئے تو بچ گئے دوسرے سال پھر اللہ کی مرضی سے تاؤن آیا اب اس سال سال سارے کے سالے بھاگ گئے شہر چھوڑ کر بھاگ گئے اور ایک جنگل کی طرف یعنی سب جمع ہوئے وہیں پر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان سے کہو موتو مر جائے فرشتے نے چیخا زور سے چھلتا کہا موتو اور سب وہ مر گئے اور پھر وہ بدبون مارنے لگی لوگوں نے دیوانیں کھڑی کر دی پرا واقعہ میں نے گزشتہ اتوار میں بیان کیا تھا تو اس آیت میں یا اس واقعہ میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تعون کی بیماری سے یہ بھاگے حضر الموت موت کے خوف سے بھاگے تو رب نے انہیں جہاں بھاگ کر گئے وہاں موت عطا فرمائی یہ ان کی سزا تھی ہمیں بھی حکم ہے کہ جہاں تعون کی بیماری فیلی ہو وبا فیلی ہو وہاں اگر ہم موجود ہوں پہلے سے تو وہاں سے بھاگنا نہیں گھر سے بھی نہیں بھاگنا محلہ بھی نہیں بدلنا اور شہر جھوڑ کر بھی نہیں بھاگنا ہمیں وہاں سے بھاگنا نہیں لیکن اگر کہیں اور یہ بیماری یعنی ہم کہیں اور موجود ہیں اور بیماری فیلی ہوئی ہے تو ہمیں اس شہر میں جانے کا بھی حکم نہیں ہے تم باہر ہو تو جہاں تعون کی بیماری فیلی ہو وہاں جاؤ من اور اگر وہاں ہو تو وہاں سے بھاگو مرد دونوں حکم ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں اشارت فرماتا ہے کہ اگر تم بھاگو گے بھی تو موت کے خوف سے اگر بھاگیں موت سے خوف کرنا موت سے ڈرنا یہ تو اچھی بات ہے موت سے ڈرنا یہ اچھی چیز ہے کہ بنتا ہے اگر موت سے ڈرتا ہے تو نیکیوں کی طرف مائل ہوتا ہے جب بندے کے اندر موت کا خوف آتا ہے اور تصور ہوتا ہے کہ مجھے مرنا ہے مجھے مرنا ہے ایک دن دنیا چھوڑ کر جانا ہے تب تو پھر وہ عمالِ صالحہ کی طرف راتیب ہوتا ہے عمالِ صالحہ کی طرف پلٹتا ہے لیکن یہ کہ یہاں سے بھاگ جاؤں گا تو بچے جاؤں گا اس موت کے خوف سے اگر بھاگے ہو تو پھر یہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ عظیم ہے اللہ تعالیٰ کو تعالیٰ فرماتا ہے اگر تمہاری موت لکھی ہے تو چاہے تم یہاں رہو چاہے تم بھاگ کر کسی اور جگہ چلے جاؤ پرحال تم پر موت آ کر رہے گی موت سے بچنا نہیں ہے آگے کی آیت میں جو ہے یہ کہ تعالیٰ کے تعالیٰ سے یہ حکم ہیں کہ وہاں سے بھاگو مت اور اس بستی میں جاؤ بھی مت حد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حد عمر کے زمانے میں تعالیٰ کی بیماری فیلی ملک شام دمشق حد ابو عبیدہ ابن جرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں لشکر لے کر موجود تھے امواز اس جگہ کا نام ہے امواز عین سے ہے امواز تو وہاں تعالیٰ کی بیماری فیلی حد عمر ابن خطاب لشکر لے کر جا رہے تھے حد ابو عبیدہ کی طرف جا رہے تھے راستے میں ایک مقام پر آپ کو پتا چلا کہ وہاں تعالیٰ کی بیماری فیلی ہوئی ہے آپ وہاں سے بھاگو گئے یعنی واپس پلٹے واپس لوٹے تو حد ابو عبیدہ ابن جرح نے کہا اے عمر المومنین آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں تو حد عمر نے جواب دیا ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی جانب بھاگ رہے ہیں یعنی اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ ہم تعاون والے علاقے میں نہ جائیں اللہ کی تقدیر یہ ہے کہ ہم تعاون والے علاقے سے بچ کر صرف علاقے میں رہے ہیں یہ اللہ کی تقدیر ہے عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کرنا عالم اسباب میں اسباب کو اختیار کرنا یہ تبکل کے خلاف نہیں یہ تبکل کے خلاف نہیں مسائل توپ آپ بیمار ہوئے اب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر شفا دینا تو اللہ کا کام شافیل امراض تو اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے اب اگر اسے شفا مجھے اچھا ہونا ہے اللہ مجھے شفا دینے والا ہے تو اچھا ہوئی جاؤں گا دوانانے کی کیا ضرورت ہے علاج کروانے کی کیا ضرورت ہے تو کہتے ہیں یہ درست نہیں ہے یہ سوچ آپ کی غلط ہے اللہ تبارک و تعالی ہی نے امراض کو بیماریوں کو بھی پیدا فرمایا اور اللہ ہی نے علاج اور دواؤں کو بھی پیدا فرمایا اچھا یہ اور بات ہے کہ آپ یہ یعنی جب دوائیں استعمال کریں تو یہ سمجھ کر کہ دوائیں اس بیماری کا علاج ہے اس لئے میں استعمال کر رہا ہوں شفا دینا تو اللہ کے ہاتھ میں ہے اب اگر اللہ چاہے گا تو ان دواؤں میں آپ کے لئے شفا اور علاج پیدا فرما دے گا اگر نہ چاہے گا تو نہیں پیدا فرما دے گا بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ ایک دواؤ جو یعنی ایک مریض اس سے اچھا ہوا ہے اور دوسرا مریض اسی بیماری سے اسی دواؤں سے وہ اچھا نہ ہو سکا مر گیا یہ دونوں ہو سکتا ہے کیوں پہ دواؤں بھی وہی تھی بیماری بھی وہی تھی تو پھر ایک پر عمل ہوا ایک پر کام یعنی کارگر ہوئی اور دوسرے میں اس کا وہ کام نہ آئی ایسا کیوں کہتے ہیں اس لئے کہ دواؤں بیماری بھی وہی ہے دواؤں بھی وہی ہے لیکن شفا دینے والی ذات اللہ تعالیٰ کی وہ چاہے گا تو اس دواؤں میں شفا رکھ دے گا چاہے گا تو نہیں رکھے گا اب اگر موت نہ آئی ہوگی تو شفا ہو جائے گی اگر موت آگئی ہوگی تو پھر کچھ بھی لانچ کرلو شفا حاصل نہیں ہونے والی ہے تو بیرہار اسی طرح سے ایک سمپل سے اور ساتھا سے مثال یہ ہے کہ اللہ نے ہمارا رزق ہماری پیدائش سے پہلے ہی لکھ دیا اور ہم پیدا ہوئے تو ہمارا رزق لکھ کر فرشتوں کے حوالے کر دیا گیا کہ یہ اس کا رزق ہے پوری زندگی یہ کتنا کمائے گا اور اسے کتنا ملے گا ہمارا رزق متعین اللہ نے کر دیا ہے اب آپ سوچو جب رزق متعین ہے تو محنت مزدوری اور پھاک دوڑ کر کے کیا فائدہ گھر میں بیٹھتا ہوں آرام سے آرام سے بیٹھتا ہوں جتنا میری قسمت میں ہے اتنا تو مجھے ملنا ہی ہے اللہ رزاق ہے وہ رازق و دینے والا تو پھر نہیں ملے گا اس لئے کہ اللہ نے اس عارب اسباب یہ دنیا عارب اسباب ہے یہاں اللہ نے اگر آپ کا رزق متعین فرمایا کہ آپ کو اتنا ملے گا تو اس کے ساتھ ایک سبب بھی متعین فرمایا کہ محنت کرو گے تو ملے گا کام کرو گے محنت مزدوری کرو گے جوب کرو گے دکان چلا ہو گے کاروبار کرو گے تو ملے گا یہ اللہ نے اب سبب بھی اس کے ساتھ متعلق کر دیا ہے تو ہمیں سبب بھی اختیار کرنا ہے تو بہرحال اب اچھا ایک بندہ کہ بھئی مجھے موت اگر آن یعنی کہ موت لکھی ہوگی تو آئے گی نہیں لکھی ہو تو نہیں آئے گی یہ سوچ کر وہ ٹرین کے سامنے کھڑا ہو جائے اب مر جائے گا بگر موت کے مر جائے گا جینا تھا پچاس سال ٹرین کے سامنے کھڑا ہو گیا پچیس سال میں چلا گیا یہ حرام کی موت ہوئی یہ حرام کی موت کیا اللہ تو چاہتا تھا تو پچاس سال جیئے اس نے تو تیری یعنی کہ زندگی پچاس سال لکھی تھی لیکن تو نے اپنی زندگی کم کر دی پچیس ہی میں چلا گیا تو پچیس باقی رہ گئے جو اللہ نے تجھے دیئے تھے وہ تُو نے گزارے نہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اسباب بھی پیدا فرمائے ان اسباب کو بھی اختیار کرنا چاہیے تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی اس آید و برکہ میں یعنی رب فرماتا ہے کہ موت کے خوف سے کہ مر جاؤں گا اس لئے بھاگ گئے تاؤں کی بیماری سے موت اگر لکھی ہے تو تم جنگل میں بھاگے وہاں بھی تمہیں تو موت آگئی اچھا اب یہ جب زندہ ہوئے پھر انہوں نے زندگی گزاری زندگی گزاری ان کے بچے بھی ہوئے کئی سال جب جتنی یعنی زندگی تھی اتنی زندگی گزاری تو سوال یہ ہے کہ وہ جو موت آئی تھی وہ ان کی مدت تھی کہ اب واپس زندہ ہونے کے بعد پھر مرے وہ ان کی عمر کی مدت تھی اگر پہلے مر گئے پہلے مر گئے تو یعنی کہ مدت پوری نہیں ہوئی تھی اس سے پہلے کیسے موت آگئی اور اگر بعد میں یعنی کہ مدت پوری ہو چکی تھی اور مرے تھی پھر واپس زندہ ہوئے تو مدت ختم ہونے کے بعد اب دوبارہ زندگی کیسی ہے ایک سوال ہے تو اس کا جواب دیتا ہے کہ موت جو اسفیہ فرماتے ہیں اولیاء اکرام فرماتے ہیں موت دو ترقی ہوتی ہے ایک موت قضا قضا کی ہوتی ہے یعنی فیصلہ اللہ کا جو فیصلہ ہے اٹل فیصلہ ہے ایک موت وہ ہوتی ہے اور اسی کو قرآن نے فرمایا کہ اذا جا اجلوہ جب یہ موت آ جاتی ہے جب یہ مدت ختم ہو جاتی ہے تو پھر کوئی بچ نہیں سکتا یہ اجل آنے کا مطلب یہ ہے وہ مدت جو اللہ نے متعین فرمائی تو کہتے ہیں یہ ہے قضا ایک ہے موت قضا والی جو اللہ کے فیصلے والی اور دوسری موت ہے سزا والی سزا والی کہ موت تھی تو نہیں ابھی تو اس کی عمر ہے لیکن اسے سزا کے طور پر موت عطا فرمائی جیسے آپ نے پہلے سور بقرہ میں عبت دان پہلے پارے میں آپ نے وہ واقعہ سنا کہ بنو اسرائیل نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ ہمیں بھی رب کی آباز سننی ہیں ہمیں بھی اے موسیٰ کلام السلام یا ہمیں بھی اللہ کو دیکھنا ہے ہم نہیں ایمان لائیں گے جب تک کہ اللہ کو اپنی آنکھوں سے کھلا ہوا نہ دیکھ لے کھلی طور پر نہ دیکھ لے تو رب فرماتا ہے ایک بجلی آئی اور انہیں کھا گئی مطلب ہے کہ انہیں موت آگئی پھر انہوں نے جو ہے اللہ نے دوبارہ انہیں زندہ فرما دیا دوبارہ زندہ فرمایا تو یہ موت سزا کے طور پر آئی تھی اس لئے دوبارہ زندہ کیے گئے انہیں بھی اس قوم کو بھی موت شریواست ایک جگہ کا نام ہے وہاں پر انہیں یہ موت آئی کہتے ہیں یہ موت انہیں بھی آئی تو سزا کے طور پر آئی تھی یہ داؤن سے بھاگنے کی سزا تھی تو سزا کے طور پر آئی تھی ابھی قضان نہیں آئی تھی اس لئے دوبارہ اٹھائے گئے دوبارہ اٹھائے گئے اب یہ جو یعنی قضان ہوتی ہے وہ اس میں تو دوبارہ زندگی نہیں لیکن سزان ہوتی ہے اس میں دوبارہ زندگی مل سکتی ہے اچھا اب یہ سوال یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے حدیث میں مبارکہ میں بلکہ حت و بکر صدیب اللہ کے رسول نے کی حدیث بھی ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کسی پر دو موت تاری نہیں ہو دو مرتبہ موت کا مزا چکھنا نہیں ہے ایک ہی مرتبہ اپنے حدیثوں میں سنا ہوگا اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ خاصی یعنی شہید جو اللہ کے راہ میں شہید ہو گئے وہ رب کی بارگاہ میں عز کرتے ہیں مولا دوبارہ مجھے دنیا میں پھیج دے تاکہ میں دوبارہ تیری بارگاہ میں تیری راہ میں جہاد کروں جنگ کروں لڑوں اور اپنی جان قربان کروں اللہ فرمائے گا وہ گزر چکا معاملہ ختم ہو گیا اب دوبارہ زندگی نہیں دی جائے گی ہم بھی اور کفار و مشرقین بھی دوبارہ طلب کریں گے مولا ایک بار دوبارہ بھیج دے دنیا میں لوٹا دے تاکہ ہم یہ تمنہ کریں گے کہ ہم عمل کر سکیں اور کفار و مشرقین یہ تمنہ کریں گے کہ دوبارہ لوٹا دے تاکہ ہم ایمان نہ سکے اللہ فرمائے گا بات ختم ہو گئی جتنی مدد دی تھی ختم اب دوبارہ زندگی نہیں ملے گی اسی طرح سرکار کی جب وفات ہوئی تو اللہ حد و بخر صدیق اللہ کے رسول کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد آپ نے سرکار کے سامنے بیٹھ کر آپ کی پیشانی پر بوسا دیا اور پھر کہا کہ یا رسول اللہ اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا اللہ آپ پر دو موتیں جمع نہیں فرمائے گا اس لیے ورنہ تو اور کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ ہم آپ کو واپس لا سکیں ورنہ تو ہم اپنا سب کچھ قربان کر کے آپ کو واپس لا سکیں لیکن ایسا ہوگا نہیں کہ اللہ آپ پر دو موت جمع فرمائے تو یہ بھی بتا یہ چلتا ہے کہ کسی پر دو موت نہیں تو ان پر دو موت کیسے آئے بنو اسرائیل پر یا یہ قوم پر دو موتیں کیسے آئے کہتے ہیں یہ تو موت تھی نہیں وہ جو تھی وہ تو سزا تھی تو سزا میں انہوں نے موت کا مزا چکھا ہی نہیں یعنی کہ نزع کا وقت جو آتا ہے اور موت کے وقت جو تکلیف اور شدت محسوس ہوتی ہے وہ انہوں نے محسوس کی نہیں وہ تکلیف انہیں ہوئی نہیں انہوں نے فرشتوں کو دیکھا ہی نہیں انہوں نے عالم آخرت کے احوال کو مشاہدہ کیا ہی نہیں یہ سارے حالات دی ہوئے بس سزا کے طور پر مار دئیے گئے سڑ گل گئے ہٹی یا ہٹیاں ہو گئی لیکن فرحت حسکیل علیہ السلام کی دعاوں سے وہ دوبارہ زندہ کر دئیے گئے اب انہوں نے اچھا اب جب زندہ ہوئے تو یہ جتنے سال پڑے رہے وہ بھی ان کی عمر میں شمار کیے جائیں گے یعنی گینے جائیں گے جتنے پڑے رہے وہ گینے جائیں گے یا اب یہاں سے وہاں کٹ گئی تھی پھر یہی سے وہی سے شروع ہوئی کہتے ہیں کہ وہ جتنے سال مرے پڑے رہے وہ سال گینے نہیں جائیں گے وہ شمار نہیں کیے جائیں گے جیسے کہ حضرت عیسی علیہ السلام تو تسلیم یعنی عمر کا دنیاوی عمر کا جو اعتبار کیا جاتا ہے وہ عمر کہ ہم ماں کے پیٹ میں نو مہینے رہتے ہیں اس کو نہیں گینے جاتے ہیں جب ہم دنیا میں آ گئے اور دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں وہ سال گینے جاتے ہیں وہ ہماری عمر کی مدت ہے حضرت عیسی علیہ السلام تسلیم تیتیس سال کے تھے 33 years تیتیس سال کے تھے جب آسمان پر اٹھا لئے گئے اب جب وہ دنیا میں آئیں گے ابھی تو ہزاروں سال گزر گئے دوہزار سال تو ایسی گزر گئے اور قیامت تک اور کچھ سال گزریں گے تو یہ ہزاروں سال گزر گئے لیکن حضرت عیسی علیہ السلام جب دنیا میں واپس آئیں گے تو تیتیس سال کے آگے سے زندگی شروع کریں گے یہ نہیں کہ اب وہ دوہزار تیتیس سال کے یا تینہزار تیتیس سال کے یا چارہزار تیتیس سال کے ہو کر آئیں گے نہیں تیتیس سال سے اب اسٹارٹ کریں گے تو پھر چوتیس پہتیس چھتیس چالیس سال رہیں گے تو تیتر سال کے عمر ہو جائے گی چالیس سال دنیا میں رہیں گے اس کے بعد تو یہ نیر کے گویا کہ تیتیس سال گزار کر گئے اب ہے آسمانوں پر ہے وہ زندگی وہاں آسمان کی یہاں دنیاوی عمر میں شمار نہیں کی جائے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ میراج کی سیر کے لئے تشریف لے گئے تو ہزاروں لاکھوں کرونوں سال گزر گئے ہمیں نہیں پتا ہمیں نہیں پتا کہ کتنے سال گزرے لیکن گزرے جو کچھ بھی گزرے وہ سال سرکار کی عمر میں شمار نہیں کیا جائیں گے سرکار کی عمر تو یہاں سے گئے تھے اور پھر واپس آگئے پھر یہی سے شروع ہو گئی جہاں سے چھوڑ کر گئے تھے وہی سے آگئے عمر شروع ہوئی حضرت عزیر علیہ السلام اللہ نے ان کو سو سال تک وفات دے دی سو سال تک کے لئے وفات دے دی تو یعنی آپ جوانی میں آپ کے دین بچے تھے بیوی تھی اور آپ جوان تھے یعنی عمر بہت زیادہ نہیں تھی بڑاپا نہیں تھا آپ کی وفات ہو گئی آپ کا گھتا بھی مر گیا یہ واقعہ بھی گزر چکا ہے تو جب زندہ ہوئے یعنی واپس اٹھائے گئے ہارپنجر ہو گئے تھے لوگوں کی نگاہوں سے چھپا تھی جب اٹھے تو جو عمر تھی وہی سے سٹارٹ ہوئی وہی سے سو سال عمر گزرینی جہاں چھوڑ کر گئے تھے وہی سے عمر آگے بڑی اب یہ بستی میں پہنچے تو ان کی اولادیں بوڑی ہو چکی تھی ان کی بیوی بھی بوڑی ہو گئی تھی ان کی اولادیں بھی بوڑی ہو گئی تھی یہ جوان تھے یہ جوان تھے یعنی کہا جاتا ہے کہ ایک بدی ہی چیز ہے یعنی کہ یقینی چیز ہے اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا اور اس کے خلاف ہو بھی نہیں سکتا کہ ہر بیٹا اپنے باپ سے چھوٹا ہوتا ہے ہر باپ اپنے بیٹوں سے بڑا ہوتا ہے اس میں کسی کو کوئی شک کی بات نہیں ہے صرف یہ ایک مثال ایسا حضرت عزیر کا ہے کہ یہاں اولادیں اپنے باپ سے بڑی ہیں ہاں حضرت عزیر باپ ہیں لیکن چھوٹی عمر کے ہیں اور ان کی اولادیں ان سے بڑی عمر کی ہیں ان کی بیوی بھی بڑی عمر کی ہو گئی وہ بھی بڑی ہو گئی اور لوگوں نے پھر بعد میں یعنی ان کی بیوی انہیں پہچانا اور پھر ان کی بیوی ان کے بچوں کے پاس لے گئے اور کہا کہ یہ تمہارے ابو یہ تمہارے ابو ہے تو انہوں نے بیٹوں نے کہا اچھا یہ ہے سو سال کے بعد یعنی انہیں دوبارہ زندگی دی گئی ان کے گھدے کو بھی یہ بھی سڑ گیا تھا گل گیا تھا ہٹی ہو گئی تھی پہلے ہٹی عزیر کو زندگی ملی اور ان کے سامنے پھر گھردہ زندہ ہوا یعنی اس کے ہٹیاں جمع ہوئی جوائنٹ ہوئی اس پر گوشت چڑھا پھر اس پر چپڑا چڑھا اور پھر اس کے اندر جان آئی اور وہ کھڑا ہوا اور کھانا سو سال کے بعد بھی جیسا پکا تھا ویسے کا ویسا ہی بلکل سڑا نہیں خراب نہیں ہوا باس نہیں آئی بدبو نہیں آئی ویسے کا ویسا برحال تو یہ عمر وحی سے شروع ہوگی تو ہتھے ہسکیل کے ایلی اسلام کے زندہ کرنے سے روک بھی زندہ ہوئے اور ان کی آگے لائف چلی تو ان کی اولادیں بھی ہوئی اولادیں بھی ہوئی لیکن یہ تھا کہ ان کی بات کی جو زندگی تھی ہمیشہ ان کے چہروں پر مردنی چھائی رہتی تھی یہ مردے جیسے نظر آتے تھے مر گیا اور بلکل ایسا نظر آتے اور ان کی جو اولادیں ہوئی ان میں بھی تھوڑی سی بدبو تھی ان کی اولادوں میں بھی تھوڑی سی بدبو ہلکی سی بدبو ہمیشہ برقرار رہی تو برحال یہ اللہ اچھا اس سے ہی پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت حسقیل جو اللہ کے نبی ہیں ان کی دعا سے بہتا چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی باتوں پر اپنے محبوبوں کے انداز پر ان کی دعاوں پر اللہ تعالیٰ اپنی تقدیریں بدل دیا کرتا ہے تقدیریں بدل دیتا ہے یہاں دیکھیں حضرت حسقیل کے کہنے پر وہ تو مرے پڑے تھے ہڈیاں بکھر ہوئی تھی اللہ سے دعا کیا مولا انہیں جلا دے انہیں زندہ کر دے اللہ نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ تو انہیں بلایا زندہ ہو گئے اور اسی طرح سے آپ دیکھیں یعنی اللہ تعالیٰ کہ فیصلے اٹل ہوتے اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جس قوم کو ہم نے ایک مرتبہ حلاق کر دیا مار دیا وہ دوبارہ لوٹیں گے نہیں اور یہ لوٹا ہے کیوں حضرت حسقیل کی دعا کی وجہ سے ورنہ تو اللہ کا فیصلہ کہ وہ لوٹنے والے نہیں لیکن حضرت حسقیل تو یہ انبیاء و مرسلین اور یہ اللہ کے محبوب بندے یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کے سامنے جو ہے ان کا سور چلتا ہے وہ اللہ کو مجبور کر دیتے نہیں کرنا پڑے مجبور کر دیتے یا ان کی دھونس چلتی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں بعض بدعقیدہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سنی تو ایسی باتیں کرتے گویا کہ رسول اور اولیاء کی اللہ کے سامنے دھونس چلتی ہے یہ درہا تھمکا کر فیصلہ بدلوالے تھے نہیں درہا تھمکا کر نہیں یہ تو محبوبوں کی ادائیں ہیں اور وہ اللہ بھی اپنے یعنی اللہ اپنے محبوبوں کی یہ ناز یہ نکھرے پسند بھی فرماتے اور قبول بھی فرما لیتا ہے تم کہو تو تمہارے لیے میں کچھ بھی کر دوں ہاتھ حسکیل نے کہا تو مردوں کو سنتر ہزار مردوں کو ایک ساتھ کھڑا کر دیا زندہ کر دیا حضرت آدم علیہ السلام نے ہاتھ دعوت کو دیکھا تھا بڑے حسین و جمیل تھے ساری روحوں میں روح میں ابھی تو آرم ارواح کی بات ہے کہ یہ مولا یہ کس کی روح رب نے فرمایے تمہاری نسل میں سے تمہارا یعنی تمہاری اولاد میں سے ہوں گے نبی ہیں حتی دعوت یہ دعوت ہیں تو کہا ان کی کتنی عمر ہے تو رب نے فرمایے یہ چالیس سال کے ان کی عمر دنیا میں چالیس سال ہے کہا یا چالیس سال بس میری تو ہزار سال ہے میں اپنے سانٹھ سال ان کو دیتا ہوں سانٹھ سال ان کو دیتا ہوں اب جب دنیا میں آئے سانٹھ سال دے دیئے تھے اب دیکھیں جس کی جو عمر ہے بدل نہیں چاہیے اللہ نے آدم کی دعا قبول فرمائی سانٹھ سال حتی دعوت کو دے دیئے اب جب دنیا میں آئے اور نو سو چالیس سال ہوئے تو حتی ملک الموت آئے روح قبض کرنے کے لئے تو حتی آدم نے کہا میری تو ایک ہزار سال ہے ابھی تو نو سو چالیس ہوئے ہیں تو ملک الموت نے یاد دلایا کہ آپ کو یاد دیں کہ آپ نے دعوت کو سانٹھ سال دے دیئے ہیں ہاں تو پھر یہ بات ہے تو پھر ٹھیک ہے نکال تو پھر روح قیچھو لے جاؤ اس لئے کہ سانٹھ دعوت علیہ السلام کو دے چکے تو حتی دعوت جن کے اوپر چالیس تھی وہ سانٹھ یعنی وہ سو سال جیئے سانٹھ ایکسٹرا سو سال جیئے اسی طرح آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلہ بدلنے کے لئے بار بار اوپر دیکھتے ہیں آسمان کے طرف دیکھتے ہیں موڑا کب بدلے گا میری خواہش ہے کہ خانہ کعبہ میرا قبلہ ہو بیت المقندس کے بجائے خانہ کعبہ میرا قبلہ ہو اور نماز کے وقت میں اچانک یعنی ویسے تو یعنی انتظار میں تھے کہ کب بدلے گا کب بدلے گا لیکن ایک دن نماز میں بڑی خواہش ہوئی بڑی تمنا ہوئی اور بار بار اوپر نگاہیں اٹھا کر دیکھنے لگے رب فرماتا ہے اے محبوب تیری یہ ادا مجھے بڑی پسند آئی تب نرہ تقلب و وجہ کہلہ السلام ہم نے تیرا یہ اس آسمان کی طرف بار بار نظر اٹھا کر دیکھنا ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا رب تو ہمیشہ ہر چیز دیکھتا ہے لیکن یہ ادا پسند آئی رب فرماتا ہے فولی وجہ کہلہ شطر المزدد الحرام اے محبوب اپنا چہرہ تو محبوب کی اس طلب پر اور محبوب کی اس طمنہ پر اللہ نے قبلہ بدل دیا قبلہ چینج کر دیا تو یہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کی بات رکھ لیتا ہے اپنے محبوبوں کی دعاوں کو قبول فرماتا ہے برحال تو اس سے یہ بھی پتا چلا کہ اللہ کے یہاں ان محبوبوں کی بڑی قدر و منزلت ہے ان کا بڑا عنا مقام ہے ان کی شان ہے وہ دھونس نہیں جماتے وہ لڑائی جگڑا نہیں کرتے اور وہ اللہ کو دباتے نہیں ہیں اللہ محتاج نہیں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اور کسی سے دبتا نہیں وہ کمزور نہیں ہے اور اس پر کسی کا زور اور کسی کی دھونس چلتی بھی نہیں ہے چلتی بھی نہیں ہاں لیکن اللہ اپنے محبوبوں کے ناز اس طرح اٹھاتا ہے کہ محبوب تو چاہتا ہے تو میں نے کر دیا تو چاہتا ہے تو کر دیا تیری بات تو یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ رب نے یہ فرمایا تعاون کے ذکر کا ذکر فرمایا کہ یہ موت سے بھاگے تھے پھر بھی موت آگئی تو آنگے رب فرماتا ہے وَقَاتِلُوا یہ آیت نمبر 244 ہے جو میں نے آج دلات کی وَقَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو موت کے خوف سے دربوں کا بزدل بن کر گھر میں بیٹھے مت رہو یہ سوچ کر کہ میں جنگ میں جاؤں گا تو میں تو مر جاؤں گا تو پھر میرے بیوی بچوں کا کیا ہوگا کہتے ہیں یہ مست سوچو موت تو آنی ہے تو تیرے بستر میں آئے گی موت تو تجھے تیرے گھر میں تیری کوٹھنی میں تیرے بند کمرے میں تیرے بستر کے اندر بھی آئے گی اور موت اگر نہ ہوگی تو میدان جہاد میں بھی نہیں آئے گی گھوڑوں پر بھی اور تلواروں کے سائے میں بھی تجھے موت نہیں آئے گی خالیت نے ولید انہوں نے وہ یعنی پوری زندگی جہاد میں گزار دی اللہ کی راہ میں جنگ کرتے وہ گزار دی لیکن وفات ان کی موت شہید نہیں ہوئے شہید نہیں ہوئے چونکہ سیف اللہ تھے اللہ کی تلوار تھے اللہ کی تلوار ٹوٹی نہیں اللہ کی تلوار کبھی کسی سے نہ ٹوٹ سکی اللہ کی تلوار بستر پر آپ کو موت آئی حضرت خالیت نے ولید کو آپ نے آخری لمحات میں یہ پیغام دیا اور یہ اشار کہتے کہ اے لوگو اے لوگو میرا یہ پیغام قوم کے بزدلوں تک پہنچا دینا ان سے کہنا کہ اگر اگر موت تلواروں کے سائے میں آتی ہے اور جنگ سے موت آتی ہے تو خالد بستر پر نہ مرتا میدان جنگ میں مرتا کہ جس نے پوری زندگی جنگیں کی ہیں جس نے پوری زندگی تلواروں کے سائے میں گزاری ہے دشمنے سے مقابلہ کرتے ہوئے گزار دی لیکن موت اسے میدان جنگ میں نہیں آئی موت آئی ہے تو خالد کو بستر پر آئی ہے بستر پر تو تم اگرچہ میدان جنگ میں نہ جاؤں اپنے بستر پر رہو تب بھی موت اگر آنی ہے تو آ کر رہے گی رب فرماتا ہے موت کے خوف سے دشمنوں سے ڈر کر گھر میں مت پیٹھے رہنا وَقَاتِلُوا فِي سَبِلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں قتال کرو جنگ کرو جہاد کرو اب وہ جہاد کی پوری تفصیل میں نے پہلے بیان کر دی ہے کہ کس سے جہاد کرنا یہ نہیں کہ آپ سنا اور نکل پڑے تک یعنی بندوق لے کر یا تلوان لے کر اور چیسے آیا سامنے اسے قتل کرنا شروع کر دیا یہ مراد نہیں ہے اللہ کی دشمنوں سے جو دین کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کریں ان سے جنگ کرنی ہے جو ہم پر حملہ کریں ہمیں ان سے جنگ کرنی ہے اپنے بچاؤ کے لیے اپنے دین اسلام کی حفاظت کے لیے جب اسلام پر آ جائے تو اس کی حفاظت کے لیے جب شاعر اسلام پر آ جائے تو شاعر اسلام کی حفاظت کے لیے جب اللہ رسول کی ناموز پر اگر حرف آئیں تو ان کی حفاظت کے لیے اللہ رسول کی ناموز کی حفاظت کے لیے برحال تو رب فرماتا وَقَوْتِلُ فِي سِبْلِ اللَّهِ اللہ کی راہ میں جہاد کرو یہ سوچنا مت کہ تمہیں اگر جنگ کے لیے جاؤ گے تو پھر میں مر جاؤں گا نہیں موت تو جبانی تباہ کر رہی اس کے غوف سے تم جہاد سے پیچھے نہ رہو وَعْلَمُوا أَنَّا دُوَحَ سَمِنُ عَلِيمُ اور جان لو کہ اللہ سنتا بھی ہے اور جانتا بھی اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے یعنی کہ اللہ تبارہ وطالعہ سنتا ہے یعنی تمہاری باتوں کو سنتا ہے اگر تم اپنے یعنی یہ باتیں کرتے ہو بزدلی کی باتیں کرتے ہو ہارنے کی اور پیچھے رہنے کی باتیں کرتے ہو اللہ اسے بھی سنتا ہے اور اگر تم بہادری کی باتیں کرتے ہو ایمان کے مضبوط ہونے کی باتیں کرتے ہو تو اللہ اسے بھی سنتا ہے اور اللہ جانتا ہے تمہارے دلوں کی باتوں کو بھی جانتا ہے تمہارے دل میں کیا خوف ہے اللہ وہ بھی جانتا ہے تمہارے دل کتنے مضبوط ہیں ایمان پر اللہ اسے بھی جانتا ہے تم ریاکاری کے لئے نکلے ہو جہاد میں یہ دکھانے کے لئے کہ میں کتنا بہادر ہوں یا اللہ کو راضی کرنے کے لئے نکلے ہو اللہ یہ جانتا ہے اللہ یہ بھی جانتا ہے تو آیت نمبر 244 میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ سنتا اور جانتا ہے آگے کے آیت آیت نمبر 245 ہے اس میں ربنا رائع اشار فرماتا ہے مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَعِفُ لَهُ عَضْعَفًا قَثِرًا کون ہے آیت نمبر سور بخرا کے آیت نمبر 245 کیونکہ یہ جہاد کا ذکر ہوا جہاد میں جان خرچ کرنی پڑتی ہے اب مال خرچ کرنے کی بات رب فرماتا ہے مَن ذَلَّذِي يُقْرِضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا کون ہے جو اللہ کو قرضِ حَسَنًا تاکھے کون ہے جو اللہ کو قرضِ حَسَنًا دے یہ قرضِ حَسَنًا قرض کہتے ہیں یعنی دو چیزیں ایک ہے دین اور ایک ہے قرض دونوں میں فرق ہے ایک ہے دین اور ایک ہے قرض دین اور قرض کا فرق یہ ہے دین ہم کوئی سامان دکان سے خریدتے ہیں اور دکان سے مال خرید کر میں نے کہا کہ بعد میں اس کا پیسہ دیتا ہوں اس کا روپیہ میں بعد میں دیتا ہوں یہ ادھار جو ہم نے لیا نا یہ ہے دین جو تجارت میں ہوتا ہے یہ دین ہے اور اگر میں نے آپ سے روپیہ لیا کیا ربی سو روپیہ دونوں میں میں بعد میں دیتا ہوں تو یہ ہو گیا قرض یہ قرض ہے جو سامان لیا اُدھا یہ دین ہے اور یہ قرض ہے روپیہ لیا آپ سے یہ ہے قرض اب قرض کی بھی دو چیزیں ہیں دو ترقے قرض ہوتے ہیں ایک قرض تو یہ کہ لازم ہے میں نے آپ سے قرض لیا کہ بھئی سو روپیہ دو میں آپ کو ابھی دیتا ہوں تو یہ قرض ہو گیا اور ایک ہوتا ہے قرض حسن ایک ہے قرض حسن اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ میری ہیلپ کر رہے ہیں مجھے ضرورت ہے اور میں ضرورت مند ہوں میں تلاش کرنا مجھے کوئی قرضہ دے دو آپ مالدار ہیں آپ نے کہا میں آپ کو ایک لاکھ روپیہ قرض حسن دیتا ہوں آپ استعمال کریں آپ کے پاس آ جائیں تو دینہ ونہ کوئی بات نہیں آپ کے پاس آ جائیں تو دینہ ونہ کوئی بات نہیں یہ ہے قرض حسن یہ ہماری لینگویج میں ہم اردو میں یہ کہتے ہیں قرض حسن ہم دارلوم والے جو ہیں دارلوم میں جب ضرورت ہوتی ہے بیچ سال میں جب پیسہ کم ہو جاتا ہے کم پڑتا ہے تو یا کچھ تعمیر کے کام چل رہے ہوتے ہیں اور پیسہ نہیں ہے تو قرض حسن یہ قرض حسن کیا ہے کہ بھئی آپ مالدار ہیں آپ ابھی مجھے پانچ لاکھ دس لاکھ آپ جو بھی دے سکتے ہیں دو لاکھ پانچ لاکھ جو بھی دینا چاہے آپ دیں ایک سال بعد دو سال بعد آپ جب کہیں گے ہم آپ کو یہ آپ کی رقم واپس کر دیں گے ہم یہ واپس کر دیں گے تو اب جو مالدار ہوتے ہیں وہ قرض حسن دیتے ہیں کہ بھئی میں نے دارلوم کو پانچ لاکھ رپیا قرض حسنہ دیا اب یہ قرض حسنہ دیا تو یہ قرض حسنہ وہ یعنی کہ بائی چانس اگر ہم ہمارے پاس آیا تو ہم لوٹا بھی دیتے ہیں لوٹا بھی دیتے ہیں اچھا کچھ مالدار وہ ہوتے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ حضرت مجھے تھوڑا ضرورت ہے یعنی چھوینہ سال کے بعد وہ کہتے ہیں مجھے ضرورت ہے اگر آپ انتظام کر دیں ہم نے کہایا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں چرا ہم آپ کو دو دن بعد ہفتے بعد دے دیتے ہیں یا ٹھیک ہے ہمارے پاس ہے ہم آپ کو دے دیتے ہیں تو دے دیا جاتا ہے واپس کر دیا تو جب تک یہ رہا استعمال ہوا آپ کو سواب ملا دینے والے کو سواب ملا لیکن یہ کہ واپس دے دیا اسے واپس مل گیا ٹھیک ہے اور کچھ مالدار وہ ہوتے ہیں جو خود سے کہتے ہیں کہ حضرت وہ ایک لاکھ روپیا میں نے دارلوم میں دیا ہم نے کہا وہ ایک لاکھ روپیا آپ نے دیا تھا وہ ہم آپ کو واپس دیں کہا نہیں نہیں یا واپس دیں چاہیے میں نے معاف کیا دے دیا دے دیا تو دیا تھا کرز کے نام پر لیکن پھر دے ہی دیا واپس لینے کی بات نہیں کی ایسے بھی اہلِ خیر حضرات ہیں جو دیتے ہیں کرز کے نام پر کرزِ حسنہ کے نام پر پھر واپس لیتے نہیں ہیں تو بہرحال یہاں کرزِ حسنہ جو کہا جا رہا ہے یہ بلکل فکس ہے چونکہ کرز میں میں نے آپ سے بیسہ لیا تو بھئی فکس ہے آپ کو واپس ملنا ہی ملنا ہے ایسا تو ہے نہیں نہیں کہ میں کھا جاؤں آپ کو آپ مطالبہ کریں گے مجھ سے مانگیں گے اور میں دوں گا اور یہاں بات اللہ کی ہے اللہ کرز کا مطالبہ کر رہا ہے تو یہ تو وہ ذات ہے جو آپ کا کرزہ کھانے والی نہیں ہے آپ کا مال کھائے گی یہاں تو ملنا ہی ملنا ہے اور اس لئے اللہ نے امانت دی گا کہ مجھے کون امانت دے گا آپ کا مال میرے پاس امانت کے طور پر رکھو امانت پر یہ ہوتا ہے مسائلت اوپر میں نے آپ کو پچاس ہزار دیئے کہ یہ امانت رکھو امانت رکھو سبھال کے رکھنا تو امانت کا مسئلہ ایسا ہے کہ وہ جو پچاس ہزار دیئے وہی پچاس ہزار وہی نوٹ واپس کرنے جیسے میں نے آپ کو دیئے ویسے ہی آپ کو واپس کرنے آپ اس میں سے ایک چھوٹا پیسہ بھی استعمال نہیں کر سکتے جو سکھا میں نے دیا جو نوٹ دیئے وہی نوٹ واپس کرنے ملکل چینجنگ نہیں قرض میں یہ ہوتا ہے کہ میں نے آپ کو دیا آپ نے اسے استعمال کر لیا اور اس کے بعد اب جب میں نے مانگا تو آپ کوئی بھی نوٹ دے سکتے میں نے پانس سو سو کے دیئے تھے آپ مجھے دو ہزار کے دے دے سکتے ہیں دس دس کے سکھے دے دے سکتے ہیں لیکن امانت میں ایسا نہیں ہو سکتا دوسری بات آپ کے پاس وہ دس ہزار پچاس ہزار میں نے رکھوائے تھے امانت کے طور پر آپ کا گھر جل گیا یا چھوڑی ہو گئی کوئی مار گیا اب میں مانگ بھی نہیں سکتا کیوں؟ امانت پر یعنی تاوان لازم نہیں آتا یعنی امانت دار کے پاس اگر وہ چیز چھوڑی ہو گئی جل گئی ہلاک ہو گئی برباد ہو گئی تو اب میں اس کا مطالبہ نہیں کر سکتا وہ امانت تھی ضائع ہو گئی اس کا کیا؟ کچھ بھی نہیں اب میں مانگ نہیں سکتا اب جا کر نہیں کہہ سکتے نہیں مجھے پچاس ہزار دیں ابھی تُو نے امانت رکھوائی تھی امانت برباد ہو گئی تو اس کا کوئی زامین نہیں اس کی کوئی گیرنٹی اور ذمہ داری نہیں لیکن کرس میں گیرنٹی ہے میں نے آپ کو دیا ہے آپ سے مطالبہ کروں گا اچھا آپ نے کہا ایک سال بعد دوں گا تو میں چھے سال میں بھی مانگ چھے مہینے میں بھی مانگ سکتا ہوں بھئی وہ تم نے سال کا کہا تھا لیکن مجھے بھی ضرورت ہے بھی لاؤ تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے نہیں ابھی کیوں دوں ایک سال بعد آنا نہیں آپ کو دینا پڑے گا اس لئے کہ کرزہ ہے کرزہ ہے تو یہ کہ احسان کیا میں نے کہا آپ کو دیا تھا آپ کی ضرورت میں ہاں تو اب آپ کو دینا پڑے گا کہیں سے انتظام کریں چونکہ اب میری ضرورت آگئی تو یہاں اللہ تبارکہ تعالی نے بھی قرض فرمایا قرض دو گیرنٹی کے ساتھ تمہیں واپس ملے گا گیرنٹی کے ساتھ ملے گا دیا ہی جائے گا اچھا دوسری بات یہ کہ ایک تو گیرنٹی کے ساتھ واپس ملے گا اور دوسری بات یہ ضائع ہونے کیا کوئی خطرہ ہی نہیں گم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں بلکل محفوظ ہو گیا اور دیسری بات یہ کہ اللہ تبارکہ تعالی فرماتا ہے میں تمہیں کسرت کے ساتھ عطا کروں گا واپس جب دوں گا تو کسرت کے ساتھ دوں گا جتنا تم دوگے اتنا نہیں اتنا نہیں ہاں کسرت کے ساتھ دوں گا اچھا کرز حسنہ طلب فرمایا مطلب یہ کہ حلال کی کمائی سے دیں اچھا اللہ نے اپنے لیے نہیں مانگا یہ کرز جو ہے وہ اپنے لیے نہیں مانگا اللہ نے اپنے بندوہی کے لیے مانگا ہے اپنے بندوہی کے لیے مانگا اللہ معتاج نہیں ہے اسے کرزے کی ضرورت بھی نہیں لیکن اس نے مانگا آپ سے تو یوں کہ تمہارا مال تم اپنے بھائیوں کو دو اپنی مسجد میں دو اپنے مدرسوں میں دو یہ فائدہ تمہارا ہی ہے استعمال تم ہی کروگے خرچ تم ہی کروگے لیکن جب تم میرے پاس آوگے تو سود سمیت واپس کروں گا سود سمیت واپس اور سود یہاں تو آنٹ پرسنٹ نو پرسنٹ چھے پرسنٹ چار پرسنٹ ملے ہاں بینک والے تھے انشورنس والے تھے لیکن اللہ فرماتا ہے ایسے ویسا سود نہیں دوں گا اچھا اللہ اور بندے میں سود کا معاملہ نہیں یہ سود یعنی یہ تو زیادتی اللہ تعالیٰ قرض واپس کرے گا تو خوش ہو کر زیادہ دے گا خوش ہو کر زیادہ اپنی یعنی مرضی سے زیادہ دے گا تو رب فرماتا ہے یعنی پہلے اللہ تعالیٰ نے فرما کہ میں ایک نیکی پر دس گناہ دوں گا دس گناہ زیادہ دوں گا تو تو اللہ کے رسول نے دعا فرمائے اے اللہ میری امت کو اور زیادہ عطا فرما تو رب نے فرما ساتھ سو گناہ دوں گا ساتھ سو گناہ عطا فرماؤں گا ایک نیکی پر ساتھ سو یعنی تم ایک کروں میں ساتھ سو کا ثواب دوں گا تو اللہ کے رسول نے فرما اے مولا اور زیادہ فرما تو اللہ نے فرما میں یعنی بہت زیادہ دوں گا اس سے بھی زیادہ دوں گا تو اللہ کے رسول اللہ دعا کے اے مولا اور زیادہ عطا فرما تو رب نے فرما بے حساب دوں گا بے حساب دوں گا بے حساب عطا کروں گا جس کا کوئی حساب نہیں اتنا عطا کروں گا تو رب فرماتا ہے من ذا اللہ یکرد اللہ قردن حسن کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تو قرض حسن دینے میں ایک بات یہ کہ وہ خوش ریلی سے دے اخلاص کے ساتھ دے حلال کمائی سے دے اور واپس لینے میں جندی نہ کریں واپس لینے میں جندی نہ کریں اچھا پھر یہ کہ اللہ نے یہ قرضہ لیا ہے نا ایک بات یہ بھی کہ اللہ نے قرضہ لیا ہے تو یہ قرض مدت ہی پر نہیں ملے گا کہ آخرتی میں دوں گا نہیں آپ کو دنیا میں بھی اس کا بدلہ مل سکتا ہے قبر میں بھی آخرت میں بھی جنت میں بھی ہر جگہ اس کا بدلہ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا یہ تو اللہ نے قرض حسن مانگا آپ سے کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسن عطا فرمائے اصل میں یہ آئیت کریم آقا شان نزل بس شان نزل بیان کرتا ہوں اس کے آگے کی باتیں انشاءاللہ اندہ اتوار بیان کریں گے اس کا شان نزل یہ ہے کہ تفسیر کبیر میں بیان کیا گیا کہ اللہ کے یعنی ایک صحابی رسول حضرت ابود دہتہ رضی اللہ عنہ حضرت ابود دہتہ رضی اللہ عنہ یہ بارکہ رسالت میں آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ کیا اگر میں اللہ میرے پاس دو باغ ہیں دو باغ ہیں اگر ان میں سے ایک باغ میں اللہ کے بارگاہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کر دوں تو کیا مجھے جنت میں باغ ملے گا اللہ کا رسول نے فرمایا ہاں ملے گا ہاں ملے گا کہا کہ یا رسول اللہ کیا اس باغ میں میرے ساتھ میری بیوی بھی ہوگی جنت میں میری بیوی بھی ہوگی سرکان نے فرما ہاں ہوگی کہا میرے بچے بھی ہوں گے یعنی جو میرے بچے ہیں وہ بھی میرے باگ بھی میرے ساتھ رہیں گے سرکان نے فرما ہاں وہ بھی رہیں گے تو عرض کہا رسول اللہ تو پھر میں نے اپنا ایک باگ جو سب سے بڑا ہے اور جو سب سے زیادہ فل دیتا ہے کمزور والا نہیں ہاں جو سب سے اچھا ہے وہ میں نے اللہ کرام خرش کیا دیا سرکان نے فرما ٹھیک ہے کبھلے کہتے ہیں کہ اس باگ میں خجوروں کے چھے سو درخت تھے چھے سو درخت تھے اور بہت دی یعنی فل آتے تھے بہت آڑا قسم کی خجوروں نے اس میں اگتی تھی تو سرکان نے کہا ٹھیک ہے تم نے یعنی اللہ کی راہ میں خرش کر دیا دے دیا اللہ تمہیں اس کا عجر عطا فرمائے گا اب یہ گئے ابو دادہ گئے اور جانے کے بعد یہ اپنے اس باگ میں پہنچے ان کے گھر والے بھی وہی رہتے تھے ان کی بیوی بچے بھی وہی رہتے تھے گئے اور باہر ہی سے اندر بھی نہیں گئے باہر ہی سے آواز لگائے اے امی تہدہ اپنی بیوی کو آواز لگائی اے تہدہ کی ماں سن میں نے یہ باگ بیچ دیا ہے اللہ کے ہاتھ پر میں نے یہ باگ اللہ کے ہاتھوں بیچ دیا ہے تو ان کی بیوی بھی گالیاں دینا شروع نہیں کیا برا بلا کہنا شروع نہیں کیا کہ اتنا بڑا باگ تم نے دے دیا ایک ہاتھ رکھ دیا ہوتا تھوڑی بہت خجوریں دے دیتے اتنا بڑا باگ دینے کی کیا ضرورت نہیں وہ بھی بڑی پاکیزہ دینت باگ دینت خاتم تھی انہوں نے بھی کہا کہ اے میرے شوہر تم نے بڑا باکیزہ اور بڑا نفع والا سودا کیا ہے بڑے نفع والا سودا کیا ہے اور اپنا ان کا بیٹا خجور ہاتھ میں تھی وہ کھا رہا تھا اے بیٹے نکال نکال خجور بھی نکال دی اب یہ اپنا مان لیں ہیں ہم نے اللہ کے ہاتھ بیچ دیا ہے ہم نے سودا کر دیا اب اس خجور سے کھا بھی بڑ نکال دی اور بیٹے کو لے کر وہ بھی باگ سے باہر ہو گئی باہر نکال گئی کہ اب یہ باگ ہمارا نہیں ہے اب یہ اللہ کو ہم نے بیچ دیا اللہ کی رامیں بیٹ دیا تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی مَا غَلَّذِي يُقْرِضُ طَحُ قَرَدًا حَسَنَا کون ہے جو اللہ کو قرضِ حَسَنَ عطا فرمائے اس کے آگے کی انشاءاللہ جو آیت ہے دو سو پیتالیس نمبر کے آیت ابھی تھوڑی سی باقی ہے وہ انشاءاللہ آئندہ اتوار بیان ہوگی وآخر و تعالی اللہ رب العالمین السلام علیکم